اسلام علیکم ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا ہائی ٹیک ٹی وی نیوز میں میں ہوں زینب غزالی پیش ہے آج کی نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں بھارتی ایجنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر کیس ایشور اپا نے شیموگا سیڈ سے آزاد امیدوار کے طور پر آئندہ لوگ سبا انتخابات لڑنے کا اعلان کیا انہوں نے یہ فیصلہ اس لیے لیا ہے کیونکہ ان کے بیٹے کی کانتیش کو ہاویری حلقے سے ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا بی جے پی نے سابق وزیراعلا بسوراج بومائی کو ہاویری سیڈ سے امیدوار بنایا ہے ایشور اپا نے کانتیش کو ٹکٹ نہ ملنے کے لیے سابق وزیراعلا بی ایس ایڈی اورپا کو مورد الزام پہرایا بی جے پی نے شیموگا سے ایڈی اورپا کے بیٹے بی وائد رگو ایندرا کے اپنا امیدوار بنایا ہے اس سیڈ سے کانگریس نے سابق وزیراعلا ایس بنگار اپا کی بیٹی گیتہ شیوراج کمار کو میدان میں اتارا ہے گیتہ کنر فرم سٹار شیوراج کمار کی بیوی ہیں ایشور اپا نے اپنے حامیوں کی طرف بلائی گئی میٹنگ میں بی جے پی کے خلاف وغاوت کا اعلان کیا اور کہا کہ میں شیموگا لوگ سبا حلقے سے آداد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑوں گا کرناٹک میں بی جے پی کو خائم کرنے اور پھر مضبوط کرنے کا سہارا ایشور اپای ایڈی اورپا اور آنجہانی ایچ ایم ایند کمار کو دیا جاتا ہے سابق نیائب وزیراعلا نے الزام لگایا کہ بی جے پی کے پارلیمانی بورڈ اور سینٹرل الیکشن کمیٹی کے رکنی ایڈی اورپا نے ان کے بیٹے کو ٹکٹ دینے کا یقین دلایا تھا یہی نہیں بلکہ انہوں نے اس کی جیت کو بھی یقینی بنانے کے لیے مہم چلانے کا وعدہ کیا تھا لیکن اب اس نے ان کو دھوکہ دیا ہے انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی کے ریاستی اکائی ایڈی اورپا خاندان کی چنگل میں ہیں ان کا ایک بیٹا ایم پی ہے اور دوسرا بیٹا ایم ایل اے اور ریاستی صدر ہے اس دوران ایشور اپا نے بار بار اس بات پزو دیا کہ وہ وزیراعظم نریند موڈی کے خلاف ہیں شیوسینہ کے سربراہ دو تھاکرے نے کہا کہ الیکٹورل بانڈ سکیم سے مطالق انکشافات نے بی جے پی کو بے نخاب کر دیا ہے تھاکرے نے جنوبی ممبئی کے کوبالہ علاقے میں پارٹی کارکنوں کے ایش استعمال سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بی جے پی کو الیکٹورل بانڈ میں آٹھ ہزار کروڈ ڈوکیے ملے ہیں اور اگر اس کا مواز نا کانگریس کو ملنے والی رخم سے کیا جائے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ کون لوٹ مار کر رہا ہے انکشافات نے بی جے پی کو بے نخاب کر دیا ہے جو اکثر کانگریس پر ملک کو لوٹنے کا الزام لگاتی ہے کیا آپ اس ملک کے کمان لوٹیروں کے حوالے کریں گے بی جے پی آپ کو ترقی آفتہ ہندوستان کا خوف دکھا کر ملک کو لوٹنے کے لیے مزید پانچ سال کی مدد چاہتی ہے مہاراشتہ کے سابق وزیراعالہ تھاکرے نے الزام لگایا کہ جس طرح ان کی پارٹی کے لیڈروں پر سینٹل بیورو آف انسٹیٹیو انویسٹیگیشن اور انفوسمنٹ ڈائریکٹریٹ ایڈی جیسے ہی تفصیصی ایجنسیوں کے ذریعے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اسی طرح تاجروں پر بھی بی جے پی کا بھاری چندہ دینے کے لیے دباؤ جالا جالا ہے وزیراعالہ ارون کیجریوال آج پہ لاخر دہلی شراب پالیسی کیس میں راؤز ایوینیو کوٹ میں حاضر ہوئے جہاں سے انہیں پندرہ ہزار روپے کی ذاتی مسلقہ پر زمانت مل گئی دہلی کے وزیراعالہ کو یہ زمانت آئی پی سی کے دفعہ ایک تو چورہنٹر کے خلاف ورزیز پر دی گئی تھی انوین کیجریوال ایڈی کے بار بار طلب کرنے کے باوجود تفتیش کے لیے پیش نہیں ہو رہے تھے اس صورت میں ایڈی نے کورٹ میں کیجریوال کے خلاف درخواست دائر کی تھی ایرون کیجریوال کے طرف سے دو دو وکیل رمیج گپتہ اور راجو موہن پیش ہوئے تھے کیجریوال کی پیشی کے پیش نظر عدالت کے احاتے میں حفاظتی انتظامات پڑھا دیے گئے تھے دہلی کے ٹرافک پولیس نے عدالت کے اردگیت کے کئی راستوں کا رخ موڑ دیا تھا اس کے ساتھ یہ ٹرافک پولیس نے ان براستوں پر آنے والے لوگوں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ وقت سے پہلے ایک دھر سے نکلیں خیال رہے کہ ایڈی اب تک کیجریوال کو آٹھ سمن جاری کر چکی ہے دہلی کے راوس ایوینیو کورٹ نے ارون کیجریوال کو سمن جاری کیا اور انہیں سولہ مارچ کو پیش ہونے کو کہا ایڈی نے منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں سمن کی پیر بھی نہ کرنے پر ایڈی کیجریوال کے خلاف مخدمہ چلانے کی درخواست کرتے ہوئے عدالت میں نئی شکایات درج کرائی تھی لیبیا سے بحر روم کے راستے یورپ کے لیے رمانہ ہونے والی کشتی کا راستے میں انجن خراب ہو گیا جس میں سوار کم سے کم ساٹھ تاریکین وطن ہلاک ہو گئے اطلاعات کے مطابق ان کی موت پینے کے پانی کی کمی اور بھوک سے ہوئی بحر روم میں تاریکین وطن کی ایک کشتی میں خرابی کی وجہ سے درجن اور افراد کی ہلاکت کی اطلاع ملی مسکورہ کشتی سے جن پچیس افراد کو بچایا گیا ان کے بیان کے مطابق کشتی میں سوار کم سے کم ساٹھ تاریکین وطن ہلاک ہو گئے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں بحر روم میں انسانی امداد کے ایس او ایس میڈیٹیرنٹی کے جہاز اوشین ادارے وائیکنگ نے زندہ بچ جانے والے پچیس افراد کو مسکورہ کشتی سے بچایا ہے جو کئی دنوں سے بغیر کسی مدد کے سمندر میں تیر رہی تھی بچ جانے والے افراد نے امدادی ٹیم کے ارکان کو بتایا وہ کئی روز پہلے لیبیا کے ساحل زاویت سے یورپ کے جانب روانہ ہوئے تھے چین میں متعین امریکی صفیر کے مطابق چینی حکمران کمینس پارٹی کے اپنی سرحدوں کے اندر آن لائن پلیٹ فارمز کی سنسرشپ کو مدد نظر رکھتے ہوئے امریکہ میں ٹک ٹاک پر ممکنہ پابندی کے بارے میں بیجنگ کا موقف انتہائی ستم زریفی ہے امریکی ایوان نمائندگان نے بکے روز پھاری اکثریت سے ایک ایسے بلکی منظوری دی تھی جس کے تحت چینی ملکی اتوالی اس مقبول ترین ویڈیو شیرنگ ایپ پر ملک گر پابندی آئیت کی جا سکتی ہے چین نے اس بلکی منظوری پر کڑی تنقیت کی ہے جس کو اس نے واشنگٹن کی ڈاکوز ذہنیت خرار دیا ہے اور خانون سازوں پر غیر منصفانہ طور پر غیر ملکی کمپنیوں کو دباؤ میں لانے کا الزام لگایا ہے دہلی شراب پالیسی کے موبینا گھوٹالا کے سلسلے میں ایڈی کے ذریعے گرفتار بی آر ایس لیڈر قویتہ کو تفتیشی ایجنسی نے نئی دہلی کے راؤس ایوینیو کورٹ میں پیش کیا ریپورٹ کے مطابق ایڈی نے قویتہ کو دس دن کی تحویل کی درخواست کی ہے بی آر ایس کارکنان ایڈی کے کاروائی کے خلاف تڑکوں پر اتر آئے دوسری جانب قویتہ نے اپنی گرفتاری کو غیر خانونی خرار دیا عدالت میں پیش کی جانے کے دوران بی آر ایس لیڈر نے میڈیا والوں سے کہا کہ ہم اسے عدالت میں لڑیں گے مرکزی تفتیشی ایجنسی نے انہیں کل شام حیدر آباد کے بنجارہ ہلز میں واقعہ ان کے رہائشگاہ سے گرفتار کیا اور انہیں دہلیل لایا گیا مشرق یروشلم کے مزید اقصا کی احاطے میں ہزاروں مسلمانوں نے پولیس کی بھاری نفری کی موجودگی میں رمضان کی پہلی نماز جمعہ آدھا کی تھی چھڑی ٹیک کے بزرگ پردہ پوش خواتین اور صحاف سترے کپڑوں میں ملبوس بچے اسرائیل سے ملحق قرآن شہر کے دروازوں سے گزر رہے تھے جو قرآن طور پر کھلے ہوئے تھے تاہم کچھ نزوطن کم عمر کے مردوں کو پولیس نے سیکیورٹی چیکنگ کرتے ہوئے پیچھے ہٹا دیا ایک چوالیس سالہ کارپینٹر امجد غالب نے جنہوں نے اپنی جائے نماز کاندے پر رکھی ہوئی کہ کہا کہ وہ پولیس اہلکار یہ فیصلہ بے ترتیب اسے کرتے ہیں کہ کسے اندر جانے دینا ہے اور کسے نہیں اور ہم نہیں جانتے کہ کیوں انہوں نے مزید کہا سچ تو یہ ہے کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ یہ پہلا سال ہے جب ہم پولیس کی اتنی بہت سی نفری کو دیکھ رہے ہیں دو سال پہلے ان سے بحث کر سکتا تھا لیکن اب وہ ہمیں کوئی موقع نہیں دے رہے ہیں ایک پنچتر سالہ ٹور گائیڈ عزت خویز نے پولیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا وہ سارے پوجی ہیں یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے مستقبل کے لیے امن کے لیے اور لوگوں کے اکھٹا رہنے کے لیے یہ اچھا نہیں ہے مسجد اقصہ کا یہاں تھا اسلام کا تیسرا مقدس تریر مقام اور یہودیت کا سب سے مقدس مقام ہے جسے یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کے نام سے جانتے ہیں گودشہ برزوں میں رمضان کے مہینے میں یہ تشدد کے لیے ایک حساس مقام رہا ہے اور جمعے کو ہزاروں پولیس اہلکار تینات کیے جاتے تھے تو یہ تھی آج کی اہم خبریں پھر ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ تب تک جڑے رہیے ہائی ٹیک ٹی وی نیوز کے ساتھ